صحیح بخاری میں آئے کہ حضرت عبداللہ اتھیک صحابی ان کا لکب تھا ہمار ہمار کہتے ہیں گدے کو ان کا نک نیم تھا اب اسنا کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا تو وہ نبی علیہ السلام کو ہسایا کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کو ہسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اسنا لیکن ساتھ ان میں ایک کمزوری تھی وہ شراب بھی بہت پیتے تھے نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی آزر ہوتے تھے پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے تو ایک صحابی کو بڑا غصہ ہے اور انہوں نے کہا اللہ کی لہنہ تو اس پر کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی اٹھے کام کر رہا ہے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریک ریٹمائن نہیں کر سکتے کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کے لئے سے اسے یہودیوں کے ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے میں نے اشارت عن بات یہ تھوڑی اتیاد کرنی چاہتے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے آنے سے اپنے مالک کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو عمید تو نبی علیہ السلام اس نے بڑا لاد کیا کرتے تھا اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی چھوٹی سی وہ فوت ہوئی تو نبی علیہ السلام جب کبھی اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے ابو عمید تیری چڑیا نے کیا کیا چڑیا نے تو کچھ نہیں کیا چڑیا بہت ہوئی ہے لیکن بچے کو تو بچارے کوئی سینس نہیں ہوتا تو نبی علیہ السلام اس سے ہمیشہ یہ مضاف فرمائے کرتے تھے صحابہ اکرام نے کہا آپ مزا ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو آپ نے صحابہ اکرام میں مزا میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہوں اور سچائی ہے نا جہاں میں ترمزی اور ابو دعوت میں عدیث ہے نا ایک صحابی نے کہا مجھے سواری چاہیے اچھی جی سواری آپ نے کہا اسے اونٹ کا ایک بچہ دے دوں میں اونٹ کے بچے پر کیسے سواری کروں گا اونٹنی کے بچے کے پر مجھے تو اونٹ چاہیے آپ نے کہا اسے اونٹنی کا بچہ دوں تو اس نے کہا یا صلی اللہ میں نے آپ سے سواری مانگی ہے تو آپ فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو تو بات بھی سچی مزاہ بھی ایک ضعیف روایت بھی ہے وہ کمزور ہے شمال ترمزی میں کہ آپ اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بڑی ہے جنت میں نہیں جائے گی ایک عورت کو تو رونا شروع ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ جوان ہوگی ہی جائیں گے یہ روایت کمزور ہے لیکن چونکہ ایک پملیک میں مشہور ہے میں نے بیان کی جو صحیح روایت ہے وہ یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ نبی الاسلام یہ نہیں اس طرح کا سچا جو مزا ہے اور اسے اپنے مالک کہتے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام مجھے کہا کرتے ہیں دو کانوں والے دو کان تو ساروں کی ہوتے ہیں لیکن ایک محبت سے کہہ دیا اچھا ایک بڑی زبردست حدیث ہے بڑی مزہدار ہے بڑی وجد امیز حدیث ہے مسند امام احمد میں اور شمائل ترمزی میں ایک صحابی تھے پینڈو اور گوار صحابہ اکرام کہتے ہیں بلکل چٹا انپڑ عرابی شخص تھا اور دماغ کا بھی پورا سا تھا جس طرح سادھا لوگ ہوتے ہیں تو نبی الاسلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا کو جا تو آپ علیہ السلام اسے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ پھر نا اس کو خوب تھابنا دیکھ کہتے تھے یہ جو ہے نا فلان گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں حضور دار ریپ آگا اچھا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آیا تو وہ شہر میں آکے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا گاؤں سے لاکے حضور کے لئے بھی کچھ گفت لے آتا تھا کیا خجور ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں تو کہتے ہیں ایک دن نا وہ ایک چورائے پہ کھڑا ہو کے نا تو سمان بیجھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تو آپ نے جا کے اس کو پیچھے سے نا یوں جمپی ڈال ایسے آنکھوں پہ آتھ رکھا جاتا ہے نا تو اس نے شہر مچا دیا سادہ لوگ تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ وسلم یہ لڑکا ہے تو وہ نبی علیہ وسلم نے ذرا سا ہاتھ اپنا ٹھائے اس نے یوں کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے وہ حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی اور وہ پھر ہٹے ہی نا اور کہہ مجھے جار صلی اللہ آپ نے میں کون ہے جو یہ غلام خرید لے تو اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بڑا کوج ہے یہ بڑا بس شکل ہے آپ کو بڑے تھوڑے پیسے اس کے ملیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تُو لوگوں کی نظر میں بس شکل ہے اللہ کے نظریک تو تُو بہت خوبصورت ہے ایمان کی وجہ سے شکل انسان نے خود تو نہیں ڈاپٹ کی ہوتی ہے شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے جس اللہ نے آپ کو شکل دی ہے وہ آپ کو آپ کی شکل کے اوپر تو نہیں تانہ دے سکتے تو آپ فرمایا تُو لوگوں کی نظر میں بس شکل ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں تو تُو بہت خوبصورت ہے اس طرح کہ آپ کو کئی واقعات نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ملیں گے جس میں آپ الاسلام صحابہ اکرام کے ساتھ یعنی اس طرح کی گفتو فرمایا کرتے تھے تو آپ کو میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ اس طرح کا تفنن نظر آئے گا موسیقی